بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا اپنا عاصف ڈار اور آپ دیکھ رہے ہیں عاصف ڈار یوکے فلوگ اور ہم آگئے ہیں لندن ہیترو ائرپورٹ پر آپ کو جیسے معلوم ہے کہ ہم آ رہے ہیں پاکستان اور پاکستان آنے کی خوشی میں آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ میری کیا کیفیت ہے یہاں پر میں اور میری فیملی اکٹھے ہیں اور پھر اس عاصف کے ساتھ کہ فوراں ہم پہنچیں پاکستان اور سرزمین پر اپنا قدم رکھیں اور ایک بار پھر اپنے پیاروں کو گلے لگا سکوں میں آ رہا ہوں پاکستان اور یہ ہے ٹرمینل فور ہاں ہاں اس ویری کھوڑ بہت سردی ہے کلفی جم دی جائے اور یقین کیجئے یہاں پر واقعی بہت سردی ہے باہر سے اندر آتے آتے ہی ہم تھر گئے ہیں اتنی سردی ہمیں لگی ہے کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے ہم نے یہی پلان کیا ہے کہ چیک ان کے لیے بات میں جاتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہیں سے کوئی ہارٹ رنگ مل جائے اور وہ لے لیں اور لیٹل بٹ ووم ہو جائیں اور پھر باقی کام کیا جائے تو یہاں پر یہ اس طرف ہمیں ایک کافی شاپ ملی ہے یہاں سے ہم کافی لیتے ہیں اور ساتھ تھوڑے بوت کیک وغیرہ اور پھر چلتے ہیں چیک ان کے لیے آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا آپ کو بہت زیادہ مزا آنے والا ہے اور اب چیک ان جو ہے سٹارٹ ہو گیا ہے ایک لمبی سی کتار میں ہم کو کھڑا ہونا ہے اور پھر اپنے بکسے وغیرہ بھی تو جمع کروانے ہیں اور ان سے جب چاند چھوٹے گی تو پھر اگلے پروسیجر کو جائیں گے جہاں پر اپنی بیلٹیں وغیرہ اتار کر اور سارے سامان کو سکین بھی کروائیں گے پھر مزا آئے گا لے جی چیک ان بھی ہو چکا ہے بورڈنگ پاس بھی ہمارے پاس آ چکے ہیں اور جو چھوٹی وہ ٹرالیاں ہیں جو ہم نے جہاز کے اندر لے کے جانی ہے وہ بھی سکین ہو چکی ہیں اور ہم اب صرف انتظار کریں گے کہ کب مطلوبہ گیٹ کھلے گا اور اس گیٹ کے پاس جا کر ہم بیٹھیں گے اور پھر جہاز کے اندر داہل ہو جائیں گے اور ہمارا سفر شروع ہو جائے گا ابھی یہ گیٹ کی ڈائریکشن آ رہی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو فالو کرتے ہوئے مطلوبہ گیٹ کی طرف پہنچیں یہ محلہ جو ہے بڑا ہی اہم ہے اور یقین کیجئے گا دل کی دھرکنیں اور تیز ہوتی جا رہی ہیں کیونکہ سونا پاکستان جلدی نظر آنے والا ہے لندن ائرپورٹ پر ایک اور بڑی بات یہ بھی ہے کہ یہاں بڑے بڑے برینڈ ملتے ہیں اور جو بھی آپ شاپنگ کرنا چاہیں ایزی لی کر سکتے ہیں اور بیٹھنے کی بھی کافی جگہ ہے تو ابھی ہم یہیں پر بیٹھتے ہیں کیونکہ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کس کیٹ پر جانا ہے تو یہیں بیٹھنا پڑے گا ائرپورٹ پر آگئے ہیں اور بورڈنگ فارس بھی مل گئے ہیں آپ ربوں سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اگر ٹیول کرنا ہو لندن سے پاکستان تو اس کے لیے کیا چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں نمبر ایک آپ کا پاسپورٹ نمبر دو جس آپ کلٹری میں جا رہے ہیں اس کا آپ کے پاس دیزاونا چاہیے اور تیسری جو چیز اہم ہے وہ ہے کہ آپ کو ویکسین لگیے کے نہیں اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں چاہیے تو یہ اگر آپ کے ساتھ ہیں کیوں میں لگیے گا تھوڑے دیرے ہارڈ ورک ہے پھر نکل جائیں گے کوئی پروبلم نہیں ہوگا لینر جی گیٹ نمبر ٹین اناؤنس ہو گیا ہے اور ہم جاتے ہیں گیٹ نمبر ٹین کی طرف ہمارے ساتھ رہی گا اور ادھر دل کی دھڑکنیں ذرا رک گئی ہیں دس نمبر گیٹ کی تلاش میں بڑی ہی عجیب سی کیفیت ہے اور ادھر بھو سامنے جی ڈائریکشن نظر آ گئی ہے دس سے پچیس نمبر گیٹ کی ڈائریکشن کا اور ہم نے بھی قدم تیزی کے ساتھ بڑھا دیئے ہیں لینر جی گیٹ نمبر ٹین مل گیا ہے اور کیوں مریم مل تو گیا ہے پر بہت زیادہ تھک گیا ہے ہم واقعی میں بھی بہت تھک گیا ہوں چلیں ساری تکاورت اتر جائے گی جہاں ہم پاکستان پہنچیں گے انشاء اچھا اچھا کتنے چھتے ہیں ساکھ 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 لینر جی یہ آگیا ہے گیٹ نمبر ٹین اور ہم جہاز کے اور قریب پہنچ گئے ہیں اور انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں بورڈنگ بے آگیا ہے یعنی یہ وہ رستہ ہے جس سے ہم گزر کر سیدھے جہاز کے اندر دافل ہو جائیں گے خوشی کی انتہا ہے اور یہ ہے جہاز کی مین انٹرنس جہاز میں ہم داخل ہو گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ہی خوبصورت منظر ہے ہر کوئی اپنے بیگ ویک سیٹ کرنے کے چکر میں ہے اور سیٹ کو فائنڈ کر کر اس پر پیٹ جانا ہے ٹھیک ہے رکھتے ہیں کو سمال کے جہاز میں بیٹھ گئے ہیں اور بیتابی جو ہے وہ اور بڑھتی جا رہی ہے اللہ خیال کرے ہم ہم ایک ہار ایرلائن پر سکتے کر رہے ہیں تو کافی ان کی سیس بھی جو ہیں کافٹبل ہے اور سپیشلی یہ جو ہیڈ کی سپورٹ کیلئے نا یہ بہت اچھا لگ ہے کافٹبل ہے کافٹی ہے اور لیکس پیس بھی کافی ہے یہ دیکھیں اور جہاز بھی سافت رہا ہے اور جہاز میں انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ موویز ڈراماز اور میوزک بھی سن سکتے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو سامنے سکرین لگی ہے وہ بہت اچھی طرح سے اپریٹ کی جا سکتی ہے اور آپ جہاز کو مونیٹر بھی کر سکتے ہیں مختلف پوزیشن سے اور اس میں آپ کو یہ اندازہ رہتا ہے کہ جہاز اب کہاں پر پہنچ چکا ہے مختلف پہنچ چکا ہے مختلف پہنچ چکا ہے اور ہمیں جہاز میں یہ سینٹائزر اور ماسک بھی دیا گیا ہے ہر ایک کو تاکہ وہ آپ گھر پہنچ چاہیں تو پہنچ سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ سختی نہیں ہے کہ آپ کو ہر عرص میں پہنچ چکا ہے لازم ٹائم جب ہم سفر کر رہے تھے تو ماسک لازمی تھا مگر اس پر چھوٹ ہے آپ کی مرضی ہے آپ پہنچ چاہیں یا نہ پہنیں اور ادھر ہمیں آہستہ آہستہ نید آ رہی ہے جبکہ جہاز بھی آہستہ آہستہ رنگنا شروع ہو گیا ہے اور یہ کیفیت بھی بڑی زبردست ہے کہ اب یقین ہونے والا ہے کہ ایک دم جہاز اوپر ہواوں میں ور جائے گا چخ Rambo چونہ فٹ چش دوں چندھ پہنچ پہنچ چاہ اہم چش دوں موسیقی 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 گرم ہے اور فریش ہے اور پھر آپ ہوا میں اڑ رہے ہوں اور اس میں آپ کو اس طرح کا کھانا ملے تو مزہ دوبالا ہو جاتا ہے اور سفر بھی آسان ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں ساتھ پراتھے بھی ہیں کیونکہ ہم نے صبح کا سفر شروع کیا تھا تو انہوں نے ملا جلا ناشتہ اور لچ کٹھائی دے دیا ہے ویسے جہاز میں جب اس طرح کے مزہ دار سے کھانی ملتے ہیں نا تو سفر جو ہے وہ بہت جلدی اور تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے پتہ نہیں چلا کہ کتنے میل ہم نے اور اڑ کر گزار لیے ہیں ہمارا سفر تو جاری ہے اور ابھی دوبھائی آنے میں تقریب بل دو گھنڈے باقی ہیں اور بس ہوگی ہے اور یہ ویٹبل پاسٹیا میں ملی ہے جو کہ ابو دیبی اترنے سے پہلے اس کے ساتھ گرم گرم چائے بھی ملی ہے تاکہ ہم فریش رہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاز ابو دیبی کے بلکل ہی قریب آ گیا ہے اور ہم منٹلی تیار ہو رہے ہیں اور اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جہاز کب لینڈ کرتا ہے اور ہم جلدی سے اپنی مطوبہ منظر کی طرف سوانا ہو گئے اور یوں سفر کرتے کرتے ہم بالکل ہی ائرپورٹ کے قریب ہونا شروع ہو گئے ہیں اور آپ اوپر سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بڑا ہی خوبصورت ابو دیبی جو روشنیوں کا شہر ہے یہ نظر آ رہا ہے یہ منظر تو بڑا ہی سوانا ہے ہمیں اس ابھی ابو دیبی ائرپورٹ میں دو سے تین گھنٹے کے لیے سٹیک کرنا ہے اور اس کے بعد پھر نیکس فلائٹ ہمیں لینا ہے جو کہ ابو دیبی سے لہور کے لیے ہوگی جو ہمیں ہمارے سونے پاکستان پچا دے گی پچا دے گی دا گی پچا دے گی اور یوں جہاز تو بہت نیچے آ گیا ہے اور اگرم سے لینڈ کر جائے گا یہ دیکھئے گا کہ یہ اگرم سے لینڈ کر گیا ہے اور ہم ابو تبی ائرپورٹ پہنچ گئے ہیں لینڈ جی ہم جہاز سے بہر آ گئے ہیں اور یہ ہے ابو دبی اور ٹرمینل ہے تری ہم پہنچ رہے ہیں آرائیول پر جبکہ ہمیں یہاں سے جلدی جلدی شفٹ ہو کر ڈپارچر سائٹ پر جانا ہے وہاں سے ہم پکڑیں گے ایک اور جہاز جو کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ کچھ دیر ہمیں یہاں پر انتظار کرنا پڑے گا اس جہاز سے ہم جائیں گے لاہور اور پھر بہت جلد پاکستان پہنچ جائیں گے اس ویڈیو میں میں نے آپ کو لینڈن سے ابو دبی کا سفر دکھایا ہے اور جو میری نیکس ویڈیو ہوگی اس میں میں ابو دبی سے لاہور کا سفر آپ کو دکھاؤں گا مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے اور ہاں ابھی تک دوسرے جہاز کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کس کیلٹ سے روان ہوگا بہرحال ابھی ہمیں یہاں ابو دبی میں ہی رہنا ہے اور کوشش ہے کہ کہیں اچھا سا کھانا وانا دے کر کھایا جائے جو کہ نیکس ویڈیو میں آپ کو ضرور دکھایا جائے گا اور اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں اور ہستے اور مسکراتے رہیں اور ایک دوسرے کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ اور پلیز میری دوسری ویڈیو ضرور دکھئے گا